جو ڈائیٹ میں فالو کرتی ہوں اس کا نام ہے انٹر میٹین ڈائیٹ جو دل چاہے وہ کھائیں جتنا دل چاہے وہ نہ کھائیں میں صرف آدھے گھنٹہ وک کرتی ہوں ایک ٹکڑا ایلویرہ کا کھاتی ہوں ایک چمچہ سوف کا پانی پیتی ہوں ایک چمچہ تخم بالنگا کھاتی ہوں ایک چمچہ بوسی بھی ہو کے کھاتی ہوں بس اور میرا ویٹ ہفتے میں دو کیجی جاتا ہے مہینے میں ایٹ کیجی چلا جاتا ہے صبح آدھے گھنٹے وک کر لی یا پھر یوں کھڑے ہو کہ اپنے اپر پورشن کی ایکسرسائز کر لی ٹھیک ہے جی بارہ بجے یا گیارہ بجے پہلے میں ناشتہ کر لیتی ہوں دو گھنٹے کے بعد وہی نارمل جو کھانا بریانی بنی ہو یا پھر سپیگٹی ہو یا پھر میکرونی ہو جو بھی ہو جو میری روٹین ہے اسے ساب سے میں کھا لیتی ہوں then اس کے بعد پھر چائے چائے کے ساتھ بسکٹ سموسے گلاب جامان پورڈرنگ بریانی جو بھی کھانا ہوتا ہے لیٹل پورشن میں میں کھاتا بہت کوئی ہارٹ ٹائپ کا میں جم نہیں کرتی آرام سے ریلیکس رہتی ہوں جو دل چاہتا ہے وہ کھاتی ہوں اور ویڈ بھی جاتا رہتا ہے اس کو انٹرمیٹنڈ ڈائیٹ کہتے ہیں یہ ایلویرا کا پھوتا ہے اس کو گھر میں لاکے رکھیں دو سے تین سو روپے کا نرسری سے مل جاتا ہے ایک چمچہ صاف استعمال کرنی ہے ایک چمچہ تخم بالنگا جو ہم فالودے میں بھی ڈالتے ہیں دودھ میں بھی ڈال کے پیتے ہیں یہ پھول جاتا ہے اور اس طریقے سے ایلویرا کو چھیل کے یہ ٹکڑا آپ نے کھا لینا ہے سب سے پہلے چھے بجے جوگ پہ جاتے ہوں اور ایک چکر جوگ کا ایک چکر واک کا اس طریقے سے ایٹ راؤنز لگاتے ہوں اس کے بعد گھر آنے کے بعد اس کا ایک ٹکڑا پیل کر کے پانی کے ساتھ کھا لیتی ہوں کھانا نہیں کھاتی پھر نو بجے دو کپ پانی لیتی ہوں اس میں ایک چمچہ سوف کا ڈالتی ہوں اس کو بوائل کرتی ہوں اور وہ ایک کپ رہ جاتا ہے وہ پی لیتی ہوں یہ میری صبح کی چائے ہو جاتی ہے ہمیشہ ویڈ لاؤس کرنے کے لیے آپ کو ضروری ہے کہ پورشنز میلز کے چھوٹے ہونے چاہیے ہوں چھے بجے آخری ٹائم ہوتا ہے اس کے بعد میں کچھ نہیں کھاتی چھے بجے کے بعد میں ایک چمچہ اس کو بھگو کے رکھ دیتی ہوں کپ میں اور یہ جب بہت پھول جاتا ہے ایک گھنٹے کے اندر تو میں یہ پی لیتی ہوں ساتھ بجے تک اور آٹھ یا نو بجے چونکہ ہم ڈائیٹ کر رہا ہوتے ہیں تو ہمیں کانسٹیپیشن بھی ہو جاتا ہے ہماری سکن بھی خراب ہوتی ہے ہمارے بال بھی رف ہو جاتے ہیں ان چیزوں سے بچنے کے لیے اسپاہول ان چیزوں سے بچنے کے لیے جس کے ایک چمچہ میں کب میں بھی گو کے رکھ دیتی ہوں اور پھر رات کو سوتے وقت وہ پی کے سو جاتی ہوں اور پھر میں نے بھی آپ لوگوں کی طرح بڑی افواریاں کاٹی ہیں ویٹ لاؤس کرنے کے لیے اور اس کے بعد فائنلی مجھے یہ روٹین ملا اس کو اپنا لائف اسٹائل بنا لیں گے تو آپ کو ویٹ لاؤس کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کیونکہ آپ کا ویٹ گین ہی نہیں اگر آپ لائف اسٹائل نہیں چینج کریں گے آپ کا ویٹ لوس ہوتا رہے گا اور گین ہوتا رہے گا تو اگر آپ ڈائیٹ کر لیتے ہیں اگر آپ اپنا کھانا کنٹرول کر لیتے ہیں تو بلیو نہیں آپ کو کسی میڈیسن کی ضرورت نہیں ہے آپ صرف اپنا کھانا کنٹرول کر لیں کھانے کا پورشن کنٹرول کر لیں آپ کو کوئی میڈیسن نہیں کھانی آپ کو کچھ نہیں کرنا آپ نے دو گھنٹے جم میں نہیں لگانے آپ نے دو گھنٹے واک نہیں کرنی اگلے دن بارہ بجے یا پھر گیارہ بجے ناشتہ کرتے ہوں تو اس کو کہتے ہیں انٹرمیٹ انڈ ڈائٹ اور میں نے بڑی خواریاں کاٹی ہیں پہلے مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ لوگ جو ساری چیزیں بتاتے ہیں وہ پیڈ پرموشن ہوتی ہیں ریالیٹی کچھ بھی نہیں ہوتی اچھا میں نے جب مجھے بیڈ لاز کرنا تھا شدد سے تو میں نے ایک فوریور کے نام سے ایک ایلوگرہ کی کمپنی ہے اور وہ پیکج دیتے تھے پیتالیس ہزار روپے کا میں نے وہ خریدہ اور مجھے انٹریڈیوز کروایا تھا وہ فیصل قریشی نے اپنے شو میں اتنی بے وکو اتنی جھنلی تھی کہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ پیڈ پرموشن ہے فورٹی فائف تھاؤزن میں ان کا ٹوئنٹی فائف پرسنٹ کا کٹ ہوتا ہے تو وہ میں نے خریدہ اس سے میں نے اتنا گندہ اس کا ٹیسٹ ہوتا تھا ٹیبلٹس ہولی اور وہ لیکن میں کھاتی تھی کہ ویٹ لاز ہو جائے جناب میرا ویٹ لاز تو نہیں ہوا اس سے کیونکہ اس کو کھانے کے ساتھ یہ لوگ کہتے ہیں ڈائیٹنگ بھی کریں ایکسرسائز بھی کریں اور پھر یہ کھا لیں تو اگر آپ ڈائیٹ کر لیتے ہیں اگر آپ اپنا کھانا کنٹرول کر لیتے ہیں تو بلیو نہیں آپ کو کسی میڈیسن کی ضرورت نہیں ہے بڑی خواری میں نے کٹی ہے بہت ساری چیزیں دیکھی چائے کی پھر میں نے کی کیٹو ڈائیٹ کیٹو ڈائیٹ کا میں نے پیکج خریدا تھا جی 55,000 کا ویلنیس سے اور اس کے بعد جو میرے گردوں کا حال ہوا جو میرا سسٹم ڈسٹرپ ہوا میرا ہیئر فال کتنا ہیئر فال ہوا اتنا ہیئر فال ہوا اور میرے باڈی پر کوری سویلنگ آگئی ویٹ ریڈیوس ہوتا ہے اس سے نو ڈاؤٹ میرا 8 کیجی ویٹ ریڈیوس ہوا لیکن فائدہ کیا اگر آپ لائف اسٹائل نہیں چینج کریں گے آپ کا ویٹ لوس ہوتا رہے گا اور گین ہوتا رہے گا تو ضروری یہ ہے کہ وہ ڈائیٹ کریں جو آپ till the last breath آپ continue رکھ سکتے ہیں تو this is that کہ آپ اس کو ہمیشہ continue رکھ سکتے ہیں اور ویسے بھی اگر آپ دیکھیں تو سونے سے چار گھنٹے پہلے کھانا کھانا آپ بند کر دیں اب آپ بولیں گے میں تو رات کو دو بجے سوتا ہوں تو آپ کو اچھا کام نہیں کرتے رات کو دو بجے سونے کا ہمیشہ یاد رکھیں کسی بھی چیز کو ویٹ لوس کرنے کے لئے استعمال نہ کریں کہ بھئی یہ پیکج لے لوں میں یہ کیٹو ڈائیٹ لے لوں میں صرف اور صرف آپ کو ویٹ لوس کے ساتھ آپ کو نقصان دیتی ہے اور جیسے آپ چھوڑیں گے تو آپ کا ویٹ گین ہو جائے گا کوئی فائدہ نہیں اگر آپ نے ویٹ لوس کرنا ہے اور اس کے بعد منٹین رکھنا ہے اس کو تو یہ واری ڈائیٹ سب سے اچھی ہے ہنگ لگے نہ پھٹ کری اور رنگ بھی چوکھا ہے یعنی کہ چار گناہ آپ کو فائدہ بھی ہوگا پیسے بھی آپ کے زیادہ نہیں لگیں گے صحت بھی آپ کی خراب نہیں ہوگی اسی ایلیوئرہ کو کٹ کے آپ کو ارے موہ پہ لگا سکتے ہیں اپنے لپس پہ لگا سکتے ہیں جیسے کہ میں نے یہ دکھایا اب دیکھیں میں آپ کو ایک خیلی دکھاتی ہوں اب آپ کو نظر آئے یہ اس کے اندر سے یہ دیکھیں یہ جو یالو یالو نکل یہ جو جیل فارم ہوتا ہے یہ ہی آپ کا فیٹ کٹ کرتا ہے آپ کا ویٹ لوس کرتا ہے اور آپ خود دیکھیں گے اگر آپ نے ویٹ لوس کرنا ہے تو آپ نے اپنے اوپر اچھا سا کنٹرول کرنا ہے پانی زیادہ پینا ہے اس پر غول کھانی ہے اس کے علاوہ آپ کو کسی میڈیسن کی ضرورت نہیں ہے کوئی کیٹو ڈائیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کوئی چھے گھنٹے جم میں دو گھنٹے جم میں لگانے کی ضرورت نہیں ہے صرف آپ اپنی ڈائیٹ کو بھارتی نے کیسے ویٹ لوس کیا تو بھارتی سے میں نے دیکھا کہ وہ انٹرمیٹنڈ ڈائیٹ کرتی ہے اور انٹرمیٹنڈ ڈائیٹ آپ کے لیے بیسے بھی بہت اچھی ہے اگر آپ اسے اسلامی قیمہ میں دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے پورے بارہ مہینے میں اللہ کو پتہ ہے میرا بندہ نہیں رکھے گا تو ایک مہینہ اللہ نے ہمیں روزوں کے لیے دیا ہے انٹرمیٹنڈ ڈائیٹ بھی روزے کی آپ شکل میں ہی دیکھ لیں کہ آپ نے بارہ بجے کھائیں جو دل چاہ رہا ہے کھائیں لیکن چھے بجے کھانا سٹاپ کر دیں اس کے بعد آپ پانی پیتے رہیں کوئی کہوہ پینا ہے تو پی لیں اور لیمن سے میرا کیلچم بہت کٹ ہوتا ہے میری بہت ہڈیاں دکتی ہیں سیئے میں لیمن یوز نہیں کرتی ہوں اس کے علاوہ بھی کوئی آپ کا سوال ہو تو آپ مجھ سے انسٹرگرام پر پوچھ سکتے ہیں یہ ایک نیچرل وے ہے حکم اسلام میں بھی ہے ہماری صحت بھی ٹھیک رہتی ہے کوئی فائدہ نہیں ہے کہ اگر آپ چالیس پہتالیس سال تک کماتے ہیں کماتے ہیں کماتے ہیں اس کے بعد چالیس پہتالیس سال کے بعد وہ ہی کمایا ہوا آپ اپنی صحت پہ لگاتے رہتے ہیں لگاتے رہتے ہیں تو اسی طریقے سے مناسب کمائیں جس سے آپ کی صحت نہ جائے اور مناسب کھائیں جس سے آپ کا ویٹ نہ بڑھے یہ نہ ہو کہ پھر آپ اتنا کھا رہے ہیں دنہ کھا رہے ہیں پہلے کھانے میں پیسہ زائع کر رہے ہیں پھر اس کو پھر ویٹ کو لوس کرنے میں پیسہ زائع کر رہے ہیں تو میرا کو یہی مشورہ ہے کہ آپ ایلویرا گھر میں لاکھے رکھیں مالی کو بول دیں کہ وہ اس کی شاخ کاٹ کے ایک اور پودے میں لگا دے اور اس کو سائے میں رکھیں اگر آپ کو میری بات پہ یقین نہیں ہے تو آپ اس کو ٹرائے کر کے دیکھ لیں اس میں کوئی میڈیسنس نہیں ہے جو آپ کو نقصان دیں گی اس میں آپ کے کوئی پیسے نہیں لگ رہے ہیں جو آپ کا بہت زیادہ لوس ہو جائے گا ایک تجربہ اور تجربہ کرنے سے انسان سیکھتا ہے میری بات پہ یقین نہیں آرہا آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں آپ گوگل کر کے دیکھیں کہ انٹرمیٹن ڈائٹ کیا ہے اور اگر آپ اسے کمپیر کریں تو ہمارے اسلام میں بھی وہی چیز ہے روزے کی صورت میں موجود ہے آپ گوگل کریں پڑھیں میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے کہ ایک تو ہم جو کھانا چھوڑ دیتے ہیں اس سے ہماری دماغی حالت بہت عجیب ہو جاتی ہے لیکن انٹرمیٹن ڈائٹ میں آپ نے کچھ نہیں چھوڑنا سب کچھ کھاتا رہے ہیں لیکن آپ نے صرف ٹائم کی پابندی کرنی ہے اس میں آپ نے کھانے کی پابندی نہیں کرنی اس میں آپ نے صرف ٹائم کی پابندی کرنی ہے میرا بتانے کا آپ کو مقصد صرف یہ ہی ہوتا ہے کہ سستی چیز میں آسانی سے جو بھی کام ہو جائے وہ میں سرچ کرتی ہوں پھر آپ لوگوں سے شیئر کرتی ہوں آپ لوگوں نے اب اگر آپ لوگوں کا کنٹرول بھی نہیں ہے آپ پہ تو اس کے آگے کوئی انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا کیونکہ اللہ بھی انہی کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں یہ بہت مشہور ضربل میسل ہے اگر آپ نے سنی ہوگی کیونکہ کوئی کس آپ کی جگہ ڈائٹنگ نہیں کر سکتا کوئی آپ کی جگہ ایکسرسائز نہیں کر سکتا ہم آپ کو گائیڈ کر سکتے ہیں میں آپ کو بتا ستی ہوں ریسرچ کر سکتے ہوں یہ اللہ نے کتنی خوبصورت چیزیں دی ہیں نماز کر لو تو ایکسرسائز ہو جاتی ہے روزہ رکھ لو تو ویٹ لاؤس ہو جاتا ہے اور باڈی کے سارے فنکشنز بھی صحیح کام کرنے لگتے ہیں اسی کو یہ لوگ پہ ڈیفرنٹ ویز میں ہمیں انٹروڈیوز کرواتے ہیں تو ہم ایکسپٹ کر لیتے ہیں جیسے انٹرمیٹنگ ڈائٹ اگر ہم اس کو روزے سے کمپیئر کریں تو روزہ اور اس میں کیا فرق ہے اس میں بھی ہمیں ایک مخصوص ٹائم میں کھانا ہوتا ہے سہری میں اور پھر افتاری میں کھولنا ہوتا ہے اگر اس چیز کو آپ لائف کا حصہ بنا لیں نہ آپ کو شگر ہوگی نہ آپ کو کسی بھی قسم کی بیماری نہیں ہوگی اگر آپ اسی ڈائٹ کو الو اراجیل کی ڈائٹ کو فالو کرتے ہیں آپ کا ویڈ بھی لاؤس ہوگا ہمیشہ منٹین بھی رہے گا آپ کے بال بھی اچھے رہیں گے سکن بھی اچھی رہے گی کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہوگا اور اگر آپ کے جسم میں کوئی بیماری بھی ہے تو الو ایرہ جا کے اس کو اندر سے کیور کرے گی اگر آپ کے جسم کے اندر السر بھی ہے میدے میں السر ہے تضابیت ہے یا کچھ بھی ہے اس کو الو ایرہ اندر سے جا کے کیور کرے گا اس سے اچھی اور کوئی ڈائٹ نہیں ہے آسان کوئی ڈائٹ نہیں ہے سستی کوئی ڈائٹ نہیں ہے انٹرمیٹنٹ اور الو ایرہ کے کو ملا کے اگر آپ ڈائیٹ کرتے ہیں اور اس میں آپ کا کوئی نقصان نہیں ہے ایک دفعہ ٹرائے ضرور کریں اور جب آپ کو ریزلٹس آئیں تو کومنٹ میں ضرور لکھئے گا تاکہ باقی لوگوں کی بھی ہیلپ ہو جائے ویڈیوز میں آپ لوگوں کی ہیلپ کے لیے بناتی ہوں اور میری امید آپ سے یہ ہے کہ آپ لوگ بھی آگے لوگوں کی ہیلپ کریں کسی اللہ کے بندے کی ہیلپ کرنے کی میں آپ کو لوجک بتاتے ہوں سمپل سی ہم کسی دوست کی ہیلپ کرتے ہیں دوست ہے ہماری محبت ہے ہمارا اسے تعلق ہے ہم نے ہیلپ کر دی اس کی ٹھیک ہے وہ تو ہم نے اپنی انٹینشن پہ کی کہ کوئی ایک ان نون بندہ ہے جس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے اور لیکن وہ ہمارے پاس امید لے کر آیا ہے کہ ہم اس کی ہیلپ کر دیں جیسے بہت سارے لوگ مجھے کہتے ہیں کہ ہمارا پیچ شیئر کر دیں اور کسی بھی قسم کی پیچ پرموشن میں اس طرح کی نہیں کرتی کہ بلیچ شیئر کر دوں یا کوئی پروڈکٹ اس طرح کی جس سے کمپنی کو فائدہ ہو میرا مقصد صرف اور صرف آپ کا فائدہ ہے کسی کمپنی سے مجھے کوئی لینا دینا نہیں ہے صرف آپ کا فائدہ کم پیسوں میں اگر کوئی مہنگی چیز میں استعمال کر رہی ہو تو وہ میں آپ کو بتاؤں گی اگر کوئی سستی چیز میں استعمال کر رہی ہو تو وہ میں آپ کو بتاؤں گی ہلپ کا آپ کو ایک بہت اچھا تا فائدہ بتاتے ہیں جب آپ اللہ کے بندے کی ہلپ کرتے ہیں نا سپوز ہمارے بچے سے کوئی پیار سے بات کرتا ہے ہم میں کتنی خوشی ہوتی ہے اس بندے کو دیکھ کے ہم ایک عام انسان اللہ نے ہمیں بنائے تو اللہ اپنی مخلوق سے ماں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے ستر گناہ تو جب ہم کسی اللہ کے مشکل میں پڑے ہوئے بندے کی مدد کرتے ہم اس کو بھی دیکھ کے ہمیں خوشی ہوتی ہے اور اس دفعہ ہمیں ہماری مدد کے بدلے صلح دینے والا وہ بندہ نہیں وہ غریب مہتاج یہ بے قص مجبور بندہ نہیں ہے اللہ ہے تو آپ سوچیں کہ جب اللہ ہمیں ریٹرن کرتا ہے تو وہ اس کی شان کے حساب سے کرتا ہے ہمارے ہیں کوئی ایوریج یا امیر کوئی بندہ شادی میں جاتا ہے تو زیادہ سے زیادہ گفٹ کرتا ہے مہنگے سے مہنگا کہ بھئی میری شان نظر آنی چاہیے تو جب اللہ ہمیں گفٹ کرے گا کسی کا ساتھ دینے میں اچھائی کرنے میں تو سوچیں کہ اس کی شان کیا ہے لازوال شان ہے بے مثال شان ہے تو اس لیے مدد کرتے رہا کریں اس ڈائیٹ کو فالو کریں اور اس کو روٹین بنا لیں اپنا لائف اسٹائل بنا لیں کہ بس چھے بجے کھانا بند کر دیا کریں یہ جو رات کو بیٹھ کے فلم دیکھتے ہیں لیٹ نائٹ جاکتے ہیں چبر چبر کھاتے رہتے ہیں پاپر چپس اور پتہ نہیں کیا کیا نمپوس اس سے بہت زیادہ ویڈ بڑھتا ہے اپنے آپ کو ایک میسیج دے دیں یعنی کہ یہ میرا روٹین ہے اس کے بعد مجھے نہیں کھانا اپنی باڈی کو اپنے حساب سے چلائیں نہ کہ آپ باڈی کے حساب سے چلیں اپنے دماغ کو اپنے کنٹرول میں کریں نہ کہ آپ دماغ کی کنٹرول میں رہیں انسان اشروف المخلوقات ہے وہ جو چاہے کر سکتا ہے بات صرف کنٹرول کی ہے انسان پانی کی طرح ہوتا ہے جس برتن میں ڈالیں گے اسی کی شکل کا ہو جائے گا تو آپ اپنے آپ کو پانی کی طرح ہی رکھیں اور اپنی روٹین خود سیٹ کریں اپنے اور اس سے آپ اتنا لائٹ فیل کریں گے ڈائٹ جب آپ کریں گے نہ صرف آپ کا ویٹ لاؤس ہوگا کس کے نچھی ہوگی آپ کے بال خوبصورت ہوں گے آپ خود دیکھیں گے اور یہاں کومنٹ کرنا بالکل نہ بھولیے گا تاکہ باقی لوگوں کی بھی مدد ہو اور مدد کرنے سے اللہ تعالی بہت خوش ہوتا ہے اور اس کے بدلے آپ کو بہت کچھ ملتا ہے